ناظری نادا بزمت ٹیم سردو نیوز چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے حضرہ شریف صاحب حضرہ دوست و بزرگو آج وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانک کھیشنا چھوڑ دیں ہم ایک دوسرے سے ہاتھ بلا کر کام کریں آج ہندوستان کے حالات ایسے ہیں حضر اب بھی ہم سبق نہیں سیکھیں گے تو مجھے پتہ نہیں کہ کب ہم خب سبق سیکھیں جب بادل منڈا رہے ہیں ہمارے سر کے اوپر تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا کامن سنس سے کام کریں اور بڑی بڑی باتیں کرنا بڑے بڑے لیکچر کرنا وہ زمانہ گیا ہے اب زمانہ ہے بڑا پراکٹیکل صرف تخیریں کر کے جوشیرے تخیریں کر کے وہ زمانہ گیا ہے اور ہے بوت وائز میں زیادہ سے زیادہ تر ہماری ووٹنگ کرائے دیکھیں آسا میں 90% ہوتی ہے یہ کیا بات ہے کہ 90% ووٹنگ آسا میں ہوتی ہے 90% ووٹنگ ویسنگل میں ہوتی ہے کیرلا میں پرسنٹیج 90% مسلم ووٹنگ ہوتی ہے کیرلا کا آدمی جو ہے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے نہیں جاتا یہاں کام پر لگا جاتا ہے مگر ووٹ دینے ضرور جاتا ہے اور بیرونی ملک میں دبا میں ہے یا ابودابی میں ہے یا قطر میں ہے تو ووٹ دینے کے لیے کسی نہ کسی طرح پیسے بچا کے وقت اجسٹ کر کے ووٹ ڈالنے آتا ہے یہ ہماری کیا سوستی ہے میں تقریباً آٹھ الیکشن لیٹ چکا ہوں ایک الیکشن صرف 98 سے ہرانا ہے ایک الیکشن اس صرف بابری مسجد کے معاملے میں میں نے صحیح شابدین صاحب کو یہاں میٹنگ نہیں ہونے دیں میں کہاں یہ مسئلہ یہاں لے کے آ رہے ہیں بھائی برحال خصہ مختصر تو یہ الیکشنوں میں دیکھا ہوں اس کے باوجود بھی بڑی مشکل سے اس محلے میں اسی ایریا کے گلی کچھ میں میں کھیل کت کر بڑھا ہوا ہوں کہیں دوسری ایریا سے نہیں آیا ہوں اس کے باوجود بھی ووٹنگ کی اتنی لیزی نیس ہے اتنا سستاپن ہے وہ جو ہمارے پروفیسر شیخ علی صاحب کہتے تھے سستی مستی زبردستی یہ تین بیمار ہیں جو ہماری ہیں وہ ڈالنے نہیں آتے بڑی مشکل سے حدیف صاحب بڑی مشکل سے چالیس پر آرتالیس پرسنٹ بڑی ایریا سے پائنٹالیس پرسنٹ ایک بار جعفر چریف صاحب یہاں سے الیکشن ہار گئے ہمارے سینئر تھے بڑے ان کے خدمات رہے جعفر چریف صاحب سے ان کا ایک ایریا تھا انہیں بینلور مارس سے جب لڑے تھے تو دیوی جو انہلی مسلم علاقہ تھا اب وہاں سے وہاں کوئر کمیٹی بنائی گئی نسیرانہ صاحب بغوٹ کے چھرمان اس وقت خالید یہ سب بلکر کوئر کمیٹی بنائے پولنگ زیادہ کریں گے میں دیجا پتا ہے آپ کو چاہفر چلوی صاحب الیکشن ہار گئے جہاں مسلم آبادی زیادہ تھی وہاں پولنگ ہوئی تھی 35.6% تو یہ اگر یہ رویہ رہا ارے کورونا کے کیا کر لیتا ہے یہ رویہ ہٹنا چاہیے پولنگ پرسنٹیج ہم کو زیادہ کرنا ہے اور ہمارے دوسرے بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رکھنا ہے یہی تیو پرسنٹ آبادی ہے آپ ان کو ایسا نہیں کر سکتے ان کو پیار محبت کے ساتھ لکر چلنا ہے ہمارے ساتھ میں مقصود میں ان کے فرزن مقصود صاحب سے رحمان خان صاحب سے منصور سے برابر رابطے میں رہا ہوں ہمیں صرف مسلمانوں کے ووٹ ہی نہیں ہمارے پڑوسی اگر ہندو بھائی ہے تو اس کو بھی ووٹس کو ساتھ لے جانا ہے اس کا ووٹ ہے جو نچلی ذات کے ادر بیک پٹ کلاسس جو کہتے ہیں او بی سی تگلہ کمیونیٹی کے ووٹ ہے گروہ کمیونیٹی کے ووٹ ہے ہم کہتے ہیں پہلے کسی کو چھیڑنے کے لئے ہم کہتے تھے یہ بھائے دھنگر دھنگر کس کو کہتے ہیں قربہ کو آج انہیں یونیٹی آگئی ہے ہمارے میں یونیٹی نہیں ہے پرسنٹیج بڑھا ہوئی پرسنٹیج بڑھانے سے صرف کام نہیں ہوگا پورٹن پرسنٹیج بڑھائی ہے صرف بینگلور سینٹر میں نہیں بینگلور سوت میں بھی بینگلور نارت میں بھی اور ریاست کرنا چاہ کے کونے کونے میں بھی جہاں آگے جال کر انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں بھی اپنے دو سواب کو روز اتنا کام کیجئے اپنے موبل میں بات کیجئے ان کے بھئی ووٹنگ کے دن کہیں نہیں جاؤ ووٹ ڈالو ووٹ ڈال کا وار فرانے کو ووٹ ڈال یہ سیکللر طاقت جو ہے اب اس بار ہم کانگریس کو ووٹ نہیں دیں گے تو بہت ہم پچھتا آئیں سنڈال فاس کے ساتھ میں خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ چھو انہوں نے مجھے یہ حمل نے اس نشیست میں جذبات کو ہم نے سنا آپ نے بہت اچھے اچھی باتیں ہم سے کہی کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانک ہیچنا چھوڑ دیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلیں میں سمجھتا ہوں یہ وقت آگیا ہے اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ اب نہیں پکڑیں گے تو آئندہ جو ہے اوپر جا کے آپ کو آزان کے پاس جواب دینا پڑے گا آپ نے یہ بھی کہا کہ ملک کو آزادی دلائی تھی آج وہ فرض ہم پہ آیا ہے کہ دوبارہ جو ہے ملکی عبادت کرے ملک کے آئے ان کو بچائیں یہاں کی سکیلڈرزوں کو بچانے کے لئے ہمیں ووڈ دینا پڑے گا جیسے کہ ہمارے روشن بیک صاحب نے کہا آٹھ ایلکشن رو لڑے ہیں یہ ایک ایلکشن ہار چکے ہیں لیکن پرسنٹیج آف پولنگ کی باتوں نے کہی یہ بات صحیح ہے کہ یہ زمانہ تھا جو روشن جاپر شیف صاحب یہ ایلکشن ڈڑا کر دیتے حالانکہ وہ بھی بینگلور کے نہیں تھے بینگلور میں آکے ایلکشن رہے تھے لیکن اس وقت ہمارے علاقوں میں محلوں میں جو پولی ہوتی تھی تقریباً اسی فیصد پولی ہوتی تھی لیکن آج حالات یہاں بدل گئے ہیں روشن بیک صاحب نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ آسام میں جب نینٹی پرسنٹ ہو سکتی ہے پیرل میں ہو سکتی ہے وہ اس بنگال میں ہو سکتی ہے تو میں سبستہ ہوں بیہار یوپی سے زیادہ ہم بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ یہاں کا مسلمان بہت ہی باہت شعور ہے یہ ہماری باہت شعوریت پولنگ بوت میں جو نظر نہیں آتی ہے جہاں پہ جو ہے پیٹا دیس فیصد یا پچاس فیصد پیچھلی بار کچھ علاقوں میں جو ہے پچپن فیصد سے زیادہ ووٹنگ نہیں ہوئی اب اگر ہم کام نہیں کریں گے آپ نے کہا کہ یہاں عدیب صاحب اس وقت مسجدوں میں یہ اعلان ہو چکا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اس دن خدبہ مختصر ہوگا عربی ہوگا اور اردو کا ہوگا تو بہت مختصر اور مختصر یہ ہوکے نماز ختم کرے گے ازان کے فورن بعد بھی ہوگا ہاں کئی جگہ جو ہے ازان کے فورن بعد یہ ہو جائے گے نماز ہو جائے گے اور باخدہ اعلان کیا جائے گا کہ آپ جا کے پہلے وہ ووٹ دارے تو آپ کی جو بات ہے کہ ہاتھ پکڑ کے چلے تو یہ کوشش کر رہے ہیں یہاں کے لوگ حالہ کہ ہمارے ہاتھ جو آپ کے ہاتھ